دلیلِ بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی دلیلِ بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی مدینہ میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی حسین آغوشِ پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیادِ تہذیبِ ازا رکھی گئی تھی زمین سے آسمہ تک نور تھا بس نور ہی نور زمین سے آسمہ تک نور تھا بس نور ہی نور چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی حضرتِ نگرامی نہایت معروف نام نہایت مشہور نام جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں بہت عدب و اعترام کے ساتھ جناب اخترالواسی صاحب سے درقات گزار ہوں میں ایک تشریف لائیں آپ ایک نارے درود سے اقرالواسی صاحب کا استعبال دیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے رحمان و رحیم ہے مالک یوم الدین ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین شفی المذنبین رحمت اللیلالمین گمبد خضرہ کے مقین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہم ان کی آل و رقاب پر قابل صد احترام حضرت حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ خامنائی کے ہندوستان میں نمائن دیں اور ہم سب کے انتہائی محترم بذر میرے مربی اور مہربان جناب قبر احمد صاحب محترم عارف محمد خان صاحب ہم سب کے محترم اور مہربان جناب سراج قریشی صاحب محترم عزر آبدی صاحب بھائی جمشید زیدی صاحب بذرگو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکرگدار ہوں قمر احمد صاحب کا جمشید زیدی صاحب کا اور ان دونوں کے توسس سے سراج قریشی صاحب اور انڈیا اتلام کلچہ سینٹر کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے یہ عزت اور سعادت بخشی کہ میں اس مبارک محفل میں حاضر ہوں اور امام حسین آلی مقام کی خدمت میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کروں صاحبو جو موضوع دیا گیا ہے سیویر آف اسلام اینڈ ہیومنیٹی اس کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کربلا کے بعد سے دنیا نے ملوکیت کو کبھی پسند نہیں کیا اور جمہوریت کا ساتھ دیا اور جمہوریت کی یہ سرفرازی جو ہے اس کو جو عنوان بخشا سرخی بخشی وہ امام حسین نے اپنے خون سے آتا کی اس لئے یہ سمجھنا چاہیے اور جمہوریت کیا ہے جمہوریت وہ یہ ہے کہ ہم جو دبے کچھلے لوگ ہیں وہ لوگ جنہیں مارجنلائز کہتے ہیں جن کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ان کی سربلندی اور ان کی آواز کو سننے کا پورے چرے احتمال جس میں کیا جائے اسے جمہوریت کہتے ہیں اور امام حسین نے یہ آواز یہ رول اور یہ کردار کربلا میں اپنی شہادت کے دریئے دنیا کے غریبوں کو ہاشیہ ہاشیہ پر چلے گئے لوگوں کو مظلوموں کو اس تحصال شدہ لوگوں کو عطا کیا اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے ایک بات اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ امام حسین نے شر فتنے اور فساد سے مسلمانوں کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی جب شام کی قوتیں مدینہ کے لال سے بیعت پر اسرار کر رہی تھی تو انہوں نے مدینت النبی کی غرمت امن کو بچانے کے لیے وہاں سے مکہ کا سفر کیا کا سوچا کہ دار علمان ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جب پتا چلا حج کے موقع پر کہ کچھ ایسے فتنہ پرداد یہاں پر بھی آگئے ہیں جو کہ ماحول خراب کر کے امام حسین کو نشانہ بنانا چاہیں گے اور فتنہ و فساد پر پکڑنا چاہیں گے تو انہوں نے حرمت کعبہ کو اور مکہ کی عظمت کو بچانے کے لیے وہاں سے بھی آگے جانے کا فیصلہ کیا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوفے سے بلاوہ آ رہا تھا کوفے سے دو طرح کے بلاوے تھے ایک وہ جو واقعی ایمانداری سے امام کے چاہنے والے تھے اور دوسرے وہ تھے جو کہ یزید کے کارپرداست دی لیکن امام نے جیسا ہم سب جانتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور پھر جو کچھ ہوا حضرت مسلم بن عقیل کے ذات وہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کے بعد بھی امام نے اس بات کی کوشش کی کہ مجھے ہندوستان کی طرف جانتا یہ دلچسپ بات ہے اور اس پر کبھی غور کیجئے کہ یہ کون سا ہندوستان ہے یہ وہ ہندوستان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا میرِ عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے امام حسین بھی اسی ہندوستان کا انتخاب کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن انہیں مان نہیں جانے دیا گیا اور کربلا میں انہیں دیرے ڈالنے پڑے یہاں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آج کی دنیا میں وہ لوگ جو دہشت و وحشت کا کاروبار کر رہے ہیں جو تشدد کو فروغ دے رہے ہیں جو جنگ پر آمادہ ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے امام حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے تھی کوئی معاف کی جائے گا اپنے شیرخوار بچے کو اپنے بیمار بیٹے کو اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جنگ کرنے نہیں آتا ہے یہ ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی لیکن جب وقت آ گیا موقع آ گیا اور یہ سوال سامنے آ گیا کہ اگر اس وقت ہم نے دشمن کے سامنے سر جھکایا تو اسلام ہمارا سر نہیں جھکے گا بلکہ اسلام ہمیشہ کے لئے سر نگو ہو جائے گا تو امام حسین نے یہ فیصلہ کیا ہم اپنی جان دے دیں گے اپنے پیاروں کی جان دے دیں گے اپنے جانساروں کی جان دے دیں گے لیکن اسلام کے پرچم کو کبھی نہیں جھکنے دیں گے اور یہی نتیجہ ہے کہ آج تک اسلام کی سربلندی جو ہے وہ خون حسین جو ہے اس کی مقروض ہے کیا بار تھے کیا بار تھے اس بات کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زندہ رہتے ہوئے حسین نے اسلام کی جو خدمت کی وہ اپنی جگہ ہے لیکن جان دینے کے بعد انہوں نے اسلام کو جو نئی زندگی دی وہ آج تک ہم اس کے لیے ان کے ممنون ہیں مشکور ہیں اور ان کے لیے ایک طرح سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شکریہ آدھا کریں سلام یا حسین دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں سلام یا حسین حضرت امام حضرت محمد ہمیں ایک بات اور نہیں بھولنی چاہیے کہ امام حسین نے جو اسبہ پیش کیا وہ بھی غیر معمولی ہے دیکھیں امام حسین کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں اہلِ بیعت ہیں اور ساتھ میں وہ جانسار ہیں جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہت دلچسپ بندر نامہ ہے کہ جب مار کا آرائی ہوتی ہے تو امام پہلے آگے بڑھاتے ہیں کوفے والوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہیں کیوں آگے بڑھایا اس لیے آگے بڑھایا کہ پیاس کی تکلیف اور شدت جو ہے وہ ان کے اپنے پیارے اور اپنے گھر والے برداش کر لیں ان کے ساتھ جو آئے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے انہیں وہ بہت دیر تک تکلیف نا برداش کر لیں نہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے یہ امام سے سبق لینا چاہیے ہمیں اور یہ بات سیکھنی چاہیے آخری بات وہ یہ ہے کہ امام کے مشن کو اور امام کے ویژن کو کس نے آگے بڑھایا امام کے بعد بیمار سید زین العبدین نے اور سیدہ زینب نے ہی ہمیں امام حسین کو کا جو مشن آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے ہم جس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں اس میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بیمار زین العبدین کہ سیدہ خاندال ماتم بھولنا سماج سماج عقیدت ہوگا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ